اسلام علیکم سمارٹ گارڈنر کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے میرا نام ہے یاسر رفان اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ گارڈننگ بھائی یاسر تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ پیٹونیا کی جو سیڈلنگ ہے وہ کس طرح آپ اپنے پورڈ میں شفٹ کریں تو سب سے پہلے میں سوائل پرپریشن اور پیٹونیا کی سیڈز لگانے کی ویڈیو آلیڈی بنا چکا ہوں جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں پیسٹ کر رہا ہوں آج میں آپ کو پیٹونیا کی یہ جو پنیری ہے اس کو شفٹ کرنے کا بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ پیٹونیا کے پنیری میں نے لگائی تھی اور اب میں اس کو پورٹ کے اندر شفٹ کروں گا ابھی میں اسے فرس ٹائم میرے جو بڑے پورٹ ہیں وہ ابھی فری نہیں ہیں اس کے اندر سبزیاں لگی ہوئی ہیں جیسے مولیاں گوبی بند گوبی بروکلی وغیرہ اس میں ابھی ان کے پورٹ خالی ہو رہے میں ٹائم ہے تب تک کے لیے میں ان کو چھوٹے پورٹ میں لگا رہا ہوں اس کو شفٹ کر رہا ہوں تاکہ جب وہ ختم ہو جائیں مولیاں شولیاں گوبی وغیرہ تو میں ان کو فلاورنگ والے پلان جو سیڈلنگ ہے اس کے اندر دوبارہ شفٹ کر دوں اس میں ذرا مچور ہونے کے لیے میں اس کے اندر آرزی طور پر شفٹ کر رہا ہوں اور آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو میں نے پورٹ کے اندر سے اس کی جو سیڈلنگز ہیں یہ جڑیووٹی تھی اس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا اس کے میں نے پلانٹ لکا لیاں اور احتیاط سے آہستہ 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 آلیدہ آلیدہ کی ہیں اس کے دو طریقے ہوتی ہیں ایک یہ طریقہ ہوتا ہے اس کو مٹی کے اندر ان کی جڑوں کو دھولیں اور اچھی طرح یہ پرانے مٹی اتار دیں اور نئی مٹی کے اندر انگلی سے سراخ کر کے اس کی اندر اس کو شفٹ کر دیں لیکن میری یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوکوپیڈ لگی ہوتی ہے تھوڑی سی تو میں وہ سمیتی مٹی اس کو شفٹ کر رہا ہوں تاکہ اس کے جو پتے ہیں وہ نیچے زمین کے ساتھ ٹاچ نہ ہو جس سے فنگس لگنے کا خطرہ نہ ہو اس لیے میں گاچی سمیت اس کو شفٹ کر رہا ہوں تو الحمدللہ دونوں طریقوں سے بہت اچھے طریقے سے یہ آپ کی جو سیلنگ ہے وہ چلے گی یہ دیکھیں پہلے میں نے مٹی کو نرم کیا نرم کر کے فنگر سے اس کو سورا کیا ہے پھر بڑے احتیاط سے اور آرام سے یہ سیلنگ اٹھا کے اس کے اندر پورٹ کے اندر شفٹ کر دی ہے یہ آپ کو ان کا ریزلٹ بھی جیسے جیسے آگے آگے سیلنگ شفٹ کرتا جاؤں گا ان کے ریزلٹ میں شیئر کر رہا ہوں گا یہ ہماری اپنی کمپنی کے سیڈز تھے جس کی میں نے سیلنگ تیار کی ہے اور سیڈز لے کے فلاورنگ تک آپ کو ساری ویڈیو گائے بگائے مختلف پارٹ میں آپ کو دکھاتا رہوں گا آپ کو کسی قسم کا کوئی کوئی سوائل پرپیشن کے بارے میں یا کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے ان باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں کیسے یہ سیڈز لنگ شفٹ کر رہا ہوں یہ صرف 120 روپے کا ایک پیکٹ تھا اور اس سے اتنی سارے آپ کے پلانٹس حاصل ہو جاتے ہیں یہ بھی میں نے آدھے دکھا رہا ہوں